بریک کے بعد باستو لیونگ میں آپ سبھی درشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سباگت آج ہم اپنی باستو اور فنکشن کنسلٹن پلویچ شلہ وڑا جی کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں جوب آپرچونیٹی اور باستو وشے پر آئیے اس وشے کو آگے بڑھاتے ہیں پلویچی کاریکر میں آپ کا ایک بار پھر سے بہت بہت سباگت بریک سے پہلے آپ نے ایک پٹھیل فیملی کا ادھارن دیا پتایا کہ کس طرح سے ان کے ساتھ جوب کو لے کر کے چناؤتی آ رہی تھی اور بہت سے لوگ اس سیچویشن کو کنیک کر پا رہے ہوں گے پھر وہ چاہے کارپرٹ جوبز میں ہوں یا کسی بھی سیکٹر میں نوکری کر رہے ہوں بلے اپنے رشتدار کے ساتھ کر رہے ہوں یا کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہزبن کی نام کی کمپنی یا وائف جوب کر رہی ہوتی ہے یا وائف کے نام کی کمپنی اور ہزبن جوب کر رہا تھا اس طرح کی پرستیتیاں آتی ہیں لیکن واسودوش کو اگر ہم سمجھنے کا پریاس کریں جس کی ویسے یہ نیرنتر پرستی بنی رہتی ہے کہ ایک سیٹس فیکشن نہیں ہوتی ہے اور جب سیٹس فیکشن نہیں ہوتی ہے تو انسان کو کہیں نہ کہیں ڈیپریشن دے جاتی ہے اس کی ہیلتھ کو بھی خراب کر جاتی ہے ملٹیپل فیکٹرز آر اٹیشت ویڈس واسودوش کیا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے جوب میں سیٹس فیکشن نہیں مل رہا کیا کہیں گے اس کے بعد اگر اس کے سنٹمز کو پہچاننے کی کوشش کی جائے جیسے کوئی بیماریاں ہوتی ہیں تو اس سے پہلے اس کے سنٹمز شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں وہ جا کے ایک بڑا سا ڈیسیز بن جاتی ہے اور بعد میں وہ آپ کو نقصان دے ہوتی ہے ایسے ہی واسودو کے حساب سے کوئی بھی کنسٹرکشن سٹرکچر کو جب آپ بدلتے ہو تو آپ کے گھر کا جو اگنی کارنر ہے وہاں پہ کوئی بھی طرح کا پاوڈر روم یا کوئی بھی طرح کا ٹولٹ باتھروم بنا ہوا ہو تو ساؤتھ اسٹ is a fire element اس میں وارٹر ایلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرکٹیو سائیکل میں کریٹ ہو جاتا ہے یونیورس کے حساب سے سارے دشائیں جو ہے نور ساؤتھ اسٹ ویسٹ اس کا ایلیمنٹ سیم ہے لیکن پورے آلویورس کے اندر جو بھی الگ الگ کارنر پہ آپ کسی بھی بلڈنگ کو بنا کے کسی چیز کے سٹرکچر کو ڈیزائن کرتے ہو کوئی فلور پلانک بنا لیتے ہو تو اس کے بعد وہاں پہ رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں کسی کے گھر کے یا کومیرشل کے ساؤتھ اسٹ وارنر کے اندر الیکٹرکل ٹرانسفرمر ہو سکتا ہے گھر ہو تو کچھن ہو سکتا ہے اس کے آگے چل کے کچھ اور زیب کورڈ میں جاؤگے تو وہاں پہ کوئی بہت بڑی سکول ہو سکتی ہے کسی کے یہاں پہ سویمنگ پول ہو سکتا ہے کسی کا باتروم ہو سکتا ہے تو جتنے ایریا کے اندر اس دشا سے گزرنے والا جو فورس ہوتا ہے اور جو آس پاس کی سجاوٹ ان لوگوں نے کی ہے اس کا پوزیڈیو اور ناگیڈیو ریاکشن جو ہوتا ہے وہ وہاں پہ اتنے زیب کورڈ میں اتنے لوکیشن میں رہنے والے لوگوں پہ ہوتا ہے تو یونیورس کے حساب سے اس جو ہے وہ جس دشا کے ایلیمنٹ کے ساتھ ہے ویسا ہی ہے نورتیس ساؤتیسٹ ایک ہی طرح کے فورس کے ساتھ ہے تو اسی لئے واسطو یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کھلے میدان میں چلے جاؤ آپ کو واسطو نہیں کرنا پڑتا وہاں پہ واسطو شاہت رکھے کوئی رولزن ریگولیشن لاغو نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کسی کو بلوک نہیں کرے آپ کھلے اٹموسپیر میں کھڑے ہو آپ نے نہ نورت میں وال بنائی نہ ساؤت میں وال بنائی نہ ویسٹ میں کچھ ہے بناتے ہو کمرشیل سپیس بناتے ہو مانی فکچرنگ پلانٹے کچھ بھی ریلیٹڈ آپ کا میڈیکل کلینک ہو کچھ بھی ہو تو کوئی بھی سٹرکچر جب ڈیزائن ہوتا ہے تو آپ کسی نہ کسی فورس کو بلوک کرتے ہو کچھ وینڈو کو اوپن کرتے ہو کسی دروازے کو اوپن کرتے ہو اور کچھ جگہ کو ڈارک کر دیتے ہو تو پورے یونیورس میں وہ ڈارک نہیں ہے صرف آپ کے گھر میں ہے کسی کے گھر میں ایسٹ میں پوری ڈارک وال بنی ہوئی ہو تو اس کا پورا ایسٹ بلوک ہے لیکن یونیورس کے حساب سے تو سورج نکلتا ہے اور لوگوں کو سامنے دیکھتا ہے تو جتنے لوگ اس ایریا میں رہتے ہیں اتنے ہی لوگوں کو وہ واستو دوش ایفیکٹ کرتا ہے اسی لئے واستو کہتا ہے کہ کنسٹرکشن سٹرکچر کے ساتھ جھوڑا ہوا ویشہ ہے کیونکہ کنسٹرکشن سٹرکچر کے تھرھو نیچر کے ایلیمنٹ کو آپ ڈسٹرک کرتے ہو یا انہانس کرتے ہو اگر پرستی کچھ اس طرح کی ہو بلوی جی کہ جہاں پہ جوب میں ساریسفیکشن مان لی جی کہ جو جو جوب میں ساریسفیکشن نہیں ہو رہی ہے اور وہ گھر کا اونر بھی نہیں ہے رینٹل پروپرٹی میں رہتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کریئر کی شروعات کانڈیمینیوم میں رینٹ کرتے ہیں ٹاؤن ہاؤسز رینٹ کرتے ہیں سنگل فیملی ہوم بھی رینٹ کرتے ہیں پروپرٹی اون نہیں کرتے ہیں پھر کس طرح کا باسدوش ہو سکتا ہے بلکل صحیح پوچھا سوال آپ نے کوئی بھی پروپرٹی جس میں آپ گھر یا اپنا بزنس لوکیشن آپ نے اس کو خریدا ہوا ہو یا آپ نے رینٹ کیا ہوا چیز جگہ کا ہوا اجاس آپ بھگتے ہو اسی کی جگہ کی ایفیکٹ آپ کی لائپ پہ آتی ہے لیکن اگر وہ رینٹل پروپرٹی ہو تو ٹرین ٹو فیفٹین پرسن ٹوئیٹی پرسن آنر کو جاتا ہے ایٹی پرسن ایفیکٹ آپ کے اوپر آتا ہے ایک گیس ٹیشن آپ نے لیس کیا ہے لیکن وہاں پہ ہونے والا پروپٹ اور لاؤس کس کے پاس جاتا ہے آپ کے پاس جاتا ہے آنر کے پاس تو صرف اس کی جو رینٹل انکم ہے اتنے تک ہی وہ ریسپونسبل ہے سو رینٹل پروپرٹی ہو یا خود کی ہو جہاں پہ آپ رہتے ہو وہ چیز کا ایفیکٹ اچھا اور برا پربھاؤ آپ کے اوپر جاتا ہے میرے شکاگو میں ایک کلائنٹ ہے جو ہزمن وائپ دونوں ایسا کام کرتے تھے کہ ہزمن کو ایوری ٹائم ویکلی فلائی کر کے نیورک آنا پڑتا تھا تو وہ کئی بار وہاں پہ ویکلی فائیو ڈیز رہتے تھے اور ویکنڈ کے لیے گھر پہ جاتے تھے اب ایسے کرتے کرتے ہیں نیورک والی جوب تھی وہ بہت ہی کانشیس تھے ہم لوگ کافی ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کو جوب پرموشن میں کافی ویل نون ٹیلی فونک سے ریلیٹ ایسی کافی کمپنیاں ہیں جو کی پرائیویسی اور کانفیڈنچل ہونے کی وجہ سے نام نہیں دے سکتے بر جس کے ساتھ ہم ان کو وائز پریسیڈنٹ کمپنی سیو ہم ان کو ہیلپ کرتے ہیں پرموشن کے لیے تو کافی کریئر اورینٹڈ لوگ ہوتے ہیں جن کا پورا فوکس ہوتا ہے اپنی کام کے لیے تو جو نیوارک میں کام کرتے تھے انہوں نے میرے کو میسج کیا کہ میرے کو ایک اور اپرچنیٹی کالیفونیا میں مل رہے تو میں وہاں پہ جانا چاہتا ہوں اب ایسٹ کوس سے ایسٹ کوس آسان تھا ویسٹ کوس سے ایسٹ کوس کافی مشکل تھا بڑا اپرچنیٹی بہت اچھی تھی تو ہم نے ان کو ویسٹ کوس میں موہ کر دیا فلال وہ سن فرانسسکو میں ہیں تو جب ان کی وائف تھی وہ شکاگو میں تھی تو انہیں لگا کہ میرے ہزبن کو اتنی اچھی اپرچنیٹی ہے تو جانا تو چھئے پھر بعد میں وہ بہت لمبا ہو جاتا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ میں شکاگو چھوڑ کے جاؤں گی میں سکسیس پول ہو تو کہیں ایسا تو انہوں نے ادھر جا کے پرابلم ہو جائے گی تو میں نے کہا کہ آپ کے ہزبن جو ہے اس کے لیے وہاں پہ بہت اچھی اپرچنیٹی ہے اور آپ رہنے جاؤ گے تو اپرچنیٹی دکھنی ہو جائے گی تو وہ وہاں پہ کمپلیٹلی مو ہو گئے اور جو شکاگو میں پوزیشن تھی اس سے مچ مچ بیٹر پوزیشن بہت زیادہ اچھی پوزیشن میں وہ وہاں پہ ہے تو کئی بار موووینگ گھر اور بزنس کے ایک ساتھ ہو جاتے ہیں تو اس سے بہت اچھی ترقی ہو سکتی ہے فائدہ ہوتا ہے لیکن جب کبھی کوئی چیز مو کرتے ہو اپنے گھر کے بیٹروم کا فرنیچر ہو اپنا نائٹ لیمپ ہو یا پورا گھر ہو اس کی ایفیکٹ آپ کو دکھائی دیتی ہے کچھ تینوں کے بعد اچھا ہوگا تو اچھے ریزلٹ ملیں گے اگر وہ چینجز گلت ہوں گے تو نیگیٹیو ریزلٹ آئیں گے جی ترشکم وقت تو چلا ہے ایک چھوڑے سے بریک کا بریک کے بعد ہم پلو جی سے آج کے وشے پر باتچیت کو جاری رکھیں گے ٹپ آف دا ویک جانیں گے اور ساتھی ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ چلی سمجھ سیاں کو تو ہم نے سمجھ لیا لیکن آپ جیسا کی پلو جی کہہ رہی ہیں کہ ضروری نہیں کہ آپ کو بار بار گھر بدلنا ہے یا بار بار توڑ پھوڑ کرنا کی ضرورت نہیں ہے فنگشوی کے بھی کچھ ایسے پروڈکٹس ہیں جن کی جو ریمیڈیل میجر کی طرح کام کرتے ہیں ان سب پہلوں پر باتچیت ہوگی آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور آنند لیجئے باستو لبنگا